ہم نے رس تیار کیے ہیں سادے جو رس ہوتے ہیں ہم نے رس تیار کیے ہیں کسنا تیار کیے ہیں کیا کے چیزیں استعمال کیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے اور اس کے علاوہ ایک روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ مجھے واش ٹائم ملے میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو تو چلی آئیے سادہ سے رس جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہوں گی کہ ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں کے آج میں بنانے جا رہی ہوں سمپل والے بیکری والے رس جو کہ سمپل رس ہوتے ہیں عام تو اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے ادھی چاہی کی چمچ بیکنگ سوڈا ہے ایک چاہی کی چمچ بیکنگ پاؤڑر ہے بیکنگ سوڈا وہ جو کہ میچھا سوڈا جو کھانوں میں استعمالتا ہے جسے کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں اور ایک چمچ بیکنگ پاؤڑر ہے ادھی آدھا کپ جو ہے وہ میں نے چینی لے لی ہے آپ پسی بھی بھی لے سکتے ہیں اور بغیر پسے بھی بھی چینی لے سکتے ہیں ایک گلاس دور لیا ہے میں نے تو سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدے میں آدھی چائی کی چمچ بیکنگ سوڈا ایک چائی کی چمچ بیکنگ پاورڈر اس کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اس میں ڈالتی ہو دودھ اس میں لرم رہی ہیں دودھ آپ پورا مجھ ڈالیے گا پہلے دیکھیں گے ہم چینی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور چینی کو میٹ کر لیتے اور دودھ جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہے رس بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور میں دیچکی میں بناوں گی کوئی اوون میں نہیں ہے جس میں میں یہ بنا رہی ہوں میں دیچکی میں بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی آسان ہے آرام سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں زانے صحب کے این مطابق اور اپنی مرضی سے ہم چینی کو میٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے دیچکا جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ ہونے کیلئے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے ریٹ ڈال دی ہے اور وہ ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک مول لے کر میں نے اس کو گریس کیا پہلے گھییاں آئل سے اس کے بعد میں نے اس کو بٹر پیپر لگا کر بٹر پیپر چپک گیا کیونکہ نیچے میں نے گریس کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے بٹر پیپر کو گریس کر دیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پر چینی جو ہے وہ ہماری جب میلٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں چینی میلٹ ہوگی ہے اور اب ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں دودھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے میں ہم نے ڈال دی اور اس کو مکس کریں گے ابھی ہم نے تھوڑا سا دودھ بچایا ہوا ہے ہم اس کو دیکھیں گے بیٹر کو کہ کس طرح یہ تیار ہوتا ہے کنسٹینسی دیکھیں گے پھر ہم مزید دودھ شامل کر دیں گے بہت آسان ہے راز تیار کرنا وزید دودھ بھی ہم تھوڑا سا شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے الحمدللہ یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں موت کتنا ہے کہ کس طرح آرام سے گر رہے دیکھیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو مولڈ میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیا اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ ایئر نکل جائے اس کی اور اب ہم اس کو یہاں ہم نے دیج کا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے دیکھیں دیج کا جو ہے ہمارا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور برکل سلو فلیم کر کے ایک گھنٹے کے لئے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا جی تو ہم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تیار ہے ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں باہر نکال لیا ہے اب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں اس کو اس مولڈ سے باہر نکال لوں گی دیکھیں میں نے اس کو مولڈ سے باہر نکال لیا ہے بلکل آرام سے نکلایا ہے اب ہم اس کو یہ جو ہمارا بٹر پیپر لگایا ہوا تھا اس کو ریموو کرتے ہیں آرام سے اتر جائے گا دیکھیں اس کو تار لیتی ہوں میں پھر آپ سمجھتی ہوں بٹر پیپر ہم نے ریموو کر دیا ہے اب ایک کچھوری لیں گے اور ون فنگر کے گیپ سے ہم اس کو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کٹ لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں کٹ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم کٹ لیتے ہیں تمام رس یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اور چھوٹی میری تیز نہیں تھی جس کی وجہ سے کٹک میں تھوڑا پرابلم ہیا اور یہ چورا ہوا تھوڑا سا چھوٹنے لگا تو اب میں نے اس طرح کا ایک بٹن لے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں سلائسز کو اس طرح یہاں پہ رکھوں گی اس طرح کر کے یہ دیکھیں تمام سلائسز جو ہیں وہ رس کے اس طرح لگا دوں گی یہ دیکھیں اور اس کے بار جو ہے میں اس کو دوبارہ سے دیچکے کے اندر رکھوں گی یہ دیکھیں دیچکے کو میں نے ابھی گرم نہیں کیا ہوا یہ میں اس طرح رکھ دوں گی دس منٹ ایک سائٹ سے اور دس منٹ دوسری سائٹ سے میں اس کو سکائی کروں گی اس کی تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے دس منٹ بعد میں آپ سے ملوں گی کیونکہ میں نے اس کو پلٹنا ہے پھر آپ کو تبے پر بھی بتاتی ہوں کہ تبے پر ہم اس کو کیسے سھنکیں گے تبا میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کیلئے اور میں سلائسز کو اس طرح یہاں رکھوں گی اور فلیم کو بلکل سلو رکھوں گی یہ دیکھیں اور اس کو دس منٹ بعد میں پلٹا دوں گی یہ رس ہمارے تیار ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی رس تیار ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے اس کا ساند سناتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی قسم کے رس ہمارے تیار ہوئے ہیں تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹیکیشن ملتا رہے اور اپنے دوستوں فیملی ممبرز کے ساتھ رسپی کو شیئر ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ